بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی چند روز پہلے ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل کے آئیسیو میں میرے پاس ایک ینگ پیشنٹ آیا جس کی عمر کوئی چالیس بھیالیس کال کے قریب تھی وہ پیشنٹ کوویڈ افیکٹڈ تھا لیکن بدقسمتی سے کوویڈ کے ساتھ ساتھ اسے بہت ہائی بلڈ شوگر بھی تھی اور تیسرے چوتھے دن اسے برین ہیمریج بھی ہو گیا یعنی اس کے دماغ میں شریعان پھٹ گئی اب صرف کوویڈ کی بیماری ہی کو دیکھا جائے تو اس کی بیماری اس قدر زیادہ تھی اسے ہمیں ہائی فلوکس جن دینا پڑ رہی تھی اور ہم نے اسے آئیسیو میں داخل کیا ہوا تھا یہ ساری سیچویشن دیکھنے کے بعد کچھ دوسری کنسلٹنٹس جو اس پیشنٹ کو دیکھ رہے تھے انہوں نے اس پیشنٹ کے بچنے کے امکانات ایک سے دو فیصد بتائے یہ باتیں سنکے ان کے فیملی والے کافی پریشان تھے جب میں ان کے پاس کیا تو میں نے انہیں امید کی کنندل آئی کہ ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کیونکہ پیشنٹ ینگ ہے اس میں ہم پوری کوشش کریں گے اور بہت کریٹیکل کیسز بھی بازفاہ ہموت اور کوشش کرنے سے اور پراپر ٹیٹمنٹ کرنے سے صحتیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ پیشنٹ بہتر ہو جائے گا بہرحال صورتحال تو کافی سیریس تھی لیکن شاید وہ قبولیت کا وقت تھا اللہ تعالی نے ہماری باتیں سننی اور پیشنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریکاور ہونا شروع ہو گیا اس کی شوگر جو کہ پانچ سو چھ سو تک جا رہی تھی وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی برین ہیمریج جس کی ویسے پیشنٹ کافی حد تک سیمی کانشس تھا بات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گیا اور کوویڈ بھی ریکاوری کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا پیشنٹ کوویڈ جو کہ اور پیشنٹ جو کہ ہائی فلو آکسین پہ تھا آہستہ آہستہ ہم اسے لو فلو آکسین بھی لے بہرحال امید کی کرن پیدا ہوئی کہ اب پیشنٹ بہتر ہو گئی گھر چلا جائے گا لیکن ابھی اور بھی امدحانت باقی تھے اس کا ہم نے ریپیٹ سیٹی سکین کروایا تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے نوز اور پیرانیزل سائنیسیز میں بلیک فنگس نے اٹیک کر دیا ہے بلیک انڈین فنگس جس کا آپ نے نام سنا ہوگا اکثر کوویڈ پیشنٹ میں ہوتی ہے اب اس موقع پہ نہ صرف فیملی اور پیشنٹ کا امدحان شروع ہوتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کمیونٹی کے پروفیشنلزم کا اور ان کے بیہیوئر کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیز تھا مجھے بات انتہائی افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ جب پیشنٹ میں بلیک فنگس کی تشخیص ہوئی تو اس کے لیے ہمیں اینٹی سرجن سے رابطہ کرنا پڑا پہلے تو اینٹی سرجن نے ٹالمٹول سے کام لیا اور اس نے کوشش کی کہ اسے اس پیشنٹ کا چیک اپ نہ ہی کرنا پڑے تو بہتر ہے بہرحال پیشنٹ کی پرزور اسرار پہ اور ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ ہم نے ان کی تسلیقی خاطر ان کا کوویڈ ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگٹیو نکلا پھر ہم نے کوویڈ انٹی بارڈیز بھی کروا لی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پیشنٹ کوویڈ سے ریکور ہو چکا ہے اور کوویڈ کے اگینس اس کی جسم میں ایمیونٹی بھی پیدا ہو چکی ہے خیر ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ پیشنٹ کوویڈ سے ریکور ہو چکا ہے لیکن ابھی اسے پلیک فنگس کی پرابلم ہے جس کے لیے ہمیں آپ کی مہرانہ رائے اور دوسرے سرجیکل سکلز کی ضرورت ہے خیر جب ڈاکٹر صاحب کے لیے اور بچ نکلنے کا گرستہ نہ بچا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بیہوشی والے ڈاکٹر سے اجازت نامہ لے لیں اگر بیہوشی والے ڈاکٹرز پیشنٹ کو بیہوش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر میں ان کا آپریشن کر دوں گا اور بلیک فنگس کو جبڑوں سے اور پیرانیزل سائننز سے صفائی کر دوں گا جیسے ہم ڈپرائیٹمنٹ بولتے ہیں اب بیہوشی والے ڈاکٹرز یعنی انہیسیزیاں سے ہم نے رابطہ کرنا شروع کیا پہلے ایک انہیسیزیالوجس سے ہم نے رابطہ کیا اس نے ایکسکیوز کر لیا کہ میں ہاؤٹ سٹیشن ہوں میں نہیں آسکتا بار بار اسرار کرنے بھی اس نے اپنا موبائل آف کر لیا پھر دوسرے انہیسیزیالوجس رابطہ کیا اس نے بھی تقریباً ملتا جتا جواب دیا اور جب تیسرے انہیسیٹیز سے ہم نے رابطہ کیا تو وہ بھی اس ساری سٹیشن سے بھاگتا ہوا دکھائی دیا اب ایک بات تو واضح تھی کہ اینڈی سپیشلیسٹ اور انہیسیزیالوجس یعنی بھی ہوشی کرنے والے ماہر ڈاکٹرز اس پیشن کے لیے کچھ زیادہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کی واضح وجہ کیا تھی کرونا کا خوف ایک اور کرونا کے خوف سے بڑھ کر بلیک فنگس کا خوف وہ سارے اس خوف میں مبتلا تھے کہ اگر ہم پیشن کو حال لگائیں گے اس کے قریب جائیں گے تو ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے خیر اب ینگ پیشن تھا اور افورڈنگ بھی تھا اس کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہم پیمنٹ کریں گے اب ڈاکٹرز کو بلائیں ہم اپنے پیشن کی جان ہر صورت بچانا چاہتے ہیں خیر اس پیشن کو کسی بھی طریقے سے اس کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا بہرحال ان ساری چیزوں کی عجب مجودگی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پیشن کو ہم بہت تھوڑی بھی ہوشی دے کے کچھ تھوڑا انجیکشن لگا کے سلا دیں گے اور اسے پین ریلیف دے دیں گے چونکہ آئیسیو میں بہت زیادہ کام کرنے کی ویعہ سے یہ کام میں کسی حد تک کر سکتا تھا اس لیے میں نے یہ کام کرنے کی ہم ہی بھر لی اور ان کے فیملی ممبر سے اس چیز کا اجازت نامہ لے لیا اور ایک ینگ اینٹی سپیشلسٹ کو ہم نے اس بات پہ کنونس کر لیا کہ وہ اس ینگ پیشنٹ کی ہیلپ کرے گا اور بلیک فنگس کو ریموف کرے گا خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے حمد کی اللہ نے ہمیں اور کچھ دوسرے دکٹرز کو حمد دی اور ہم نے یہ کام کر لیا لیکن اس سارے واقعے میں ایک بہت ہی بڑا سوال یا نشان ہے ہمارے ہیل سسٹم کے اوپر ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز یاد رکھئے گا کسی بھی کمیونٹی میں سارے ممبرز ایک جیسے نہیں ہوتے اگر کچھ ممبرز چیزوں کو آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت دوسروں کو حمد بھی دیتا ہے کیونکہ وہ آگے بڑھ کر ایسے چلنجنگ کیسز کو اپنے سر پہ لیں اور اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داری کو نباتے ہوئے مریضوں کی مدد کریں خیر مریض بہتر ہونا شروع ہو گیا لیکن لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز لوگ کب تک اپنی جانوں کو بچاتے بچاتے ایسے نوجوان مریضوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے رہیں گے کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یہ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں اور بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس بلیک فنگس کا اور کووروالی پیشنٹ کا سارا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد آج زندہ ہیں اور امید ہے اگر اللہ تعالی نے ہماری زندگی لکھی ہوئی تو ہم زندہ ہی رہیں گے تو ایسے ڈاکٹر کیوں خوف میں مبتلا ہیں اور سب سے زیادہ ذمہ داری میڈیا کے اوپر آتی ہے جو انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بہت چھوٹی چھوٹی بماریوں کو بہت بڑا ہوا اور دہشت بنا کے کمیونٹی کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے نہ صرف عام عوام خوف و حراز کا شکار ہو جاتی ہے بلکہ سپیشلز ڈاکٹرز بھی اس قدر کنفیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پیشہ وانانا ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی کتراتے ہیں اور انہیں مریض کی جان سے زیادہ اپنی جان کی فکر لاحق ہوتی ہے مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے شکریہ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے